اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وارڈیوز میں دوستو بہت اہم خبر لے کے آتے ہیں جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے دبائی سے یو اے ای سے مراد سے ابو دیبی سے ریسل خیمہ سے ملکوین سے شارجہ سے اور پاکستان سے اور سعودی عربیہ سے دیکھیں دبائی کی سات ریاستیں ان سات ریاستوں میں سے جو بھی نئی خبر آتی ہے خبر بڑی ہو یا چھوٹی ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے ویور جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں ان تک بات پہنچ جائے انہیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے جو بھی نئی خبر آتی ہے جیسا کہ آپ لوگ انہیں تھامنل میں پڑھا ہی ہوگا دبائی سے فلیٹ کا سسٹم شروع ہو چکا ہے اچانا کہ ہی بڑا فیصلہ ہوا ہے تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح جو ہمارے چینل پر فرس ٹیم ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں میل ہیں فی میل ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں کہیں سے بھی ہمارے چینل سسکرائب کر لیں بیل ایکن پریس کر لیں چینل کو لائک بھی کر لیں اس سے فیدہ یہ ہوگا میرے پیارے بھائی نئی ویڈیو کا جو بھی نوٹفیکیشن ہم ڈالیں گے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا آج کی ویڈیو بہت اہم ہے غور سے سنو اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس بات کا پتہ چال سکے آج کی نیوز بہت اہم ہے غور سے سنو اور ویڈیو بھی پوری واج کیا کریں تاکہ ہر بات کا آپ لوگوں کو پتہ چال سکے ٹائم ویسٹ کے بغے چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں ہم نے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ فلیٹس کا اچانک فیصلہ کیا ہوا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو فلیٹس کا انہوں نے جو اعلان کیا ہوا تھا وہ تھا ٹوئنٹی فائیو جون کا لیکن ٹوئنٹی فائیو جون بھی گزر چکا ہے ابھی جو جن ممالک کا نام ہے جس میں ترکی بھی ہے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے تھائی لینڈ ہے اور ان میں سے پاکستان اور انڈیا کا بھی نام آ گیا ہے انشاءاللہ جلد ہی فلیٹس کا آگاہ شروع ہو جائے گا لیکن ٹوئنٹی فائیو سوری ٹوئنٹی ون کا جو جولائی کا بتایا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے فلیٹس اوپن ہونے جاری ہے پاکستان اور انڈیا اور ان دو تین اور جو ممالک ہیں اس میں سوت افریقہ بھی ہے سوت افریقہ کی بھی فلیٹس جو ہے وہ بھی انہوں نے سسپینڈ کی ہوئی تھی ان کا بھی الیان سیم تھا جیسے پاکستان اور انڈیا کا تھا اسی طرح ان کا بھی الیان سیم تھا ان کی بھی فلیٹیں دوبارہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ ابھی دوبارہ کرونا نے سیر اٹھایا ہے اس لئے فلیٹس انہوں نے دوبارہ سسپنڈ کر دی ہیں انشاءاللہ جلد ہی پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال کا نام بھی آ جائے گا اس لیسٹ میں پاکستان اور انڈیا کا آل ریڈی آ چکا ہے لیکن ابھی علیان نہیں ہوا فلیٹس کا جو آپ کو بتا رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹوینٹی ون جولائی کا علیان ہوا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے پاکستان اور انڈیا کے لئے فلیٹس شروع ہو جائے گی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان حکومت نے بھی بہت زیادہ زور لگائے ہوا ہے انڈیا کی حکومت نے بھی فلیٹس کے بارے میں کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت سے بزنسمن جو پاکستان سے دوبائی میں بزنس کرتے ہیں اور انڈیا سے بھی دوبائی میں بزنس کرنے والے بہت سے زیادہ لوگ ہیں لیکن فلیٹس کی بندس کی وجہ سے وہ اپنی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت پریشان ہیں تو جن لوگوں کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں یا ویزے ایکسپیر ہو چکے ہیں جو اور دوسری بات ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اور یا آپ کا انڈیا سے تعلق ہے تو آپ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں پاکستان آئے ہوئے ہیں یا انڈیا میں گئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک انوسمنٹ جاری ہوا ہے دوبائی حکومت کی طرف سے وہ انوسمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چھٹی گئے ہوئے تھے تو آپ کا ویزہ ختم ہو گیا ہے یا آپ کا ویزہ ختم ہونے والا تھا تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ٹائم بھی دیا جائے گا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ویزہ ختم ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے پہلے انہوں نے ٹائم دیا تھا اس لیے ابھی بھی ٹائم دیں گے آپ لوگوں کو جن کے ویزے ختم ہیں میل فی میل وہ اپنی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں چھٹی پہ گئے ہوئے تھے یعنی کہ تیمپریری طور پر جیسے آدمی جاتا ہے تیس دن کے لیے جاتا ہے یا ٹو ویکس کے لیے جاتا ہے تو پھر دوبارہ دبائی جانے کے لیے سوچتا ہے تو اس لیے فلیٹس بندس کی وجہ سے وہ اپنی کنٹری میں بیٹھے ہیں واپس دوبائی نہیں جا پا رہے تو ان کو ریلیف انشاءاللہ ملے گا جن کے ویزے ختم ہیں یا جن کے اقامے ختم ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی اور گوڈ نیوز دوبائی حکومت کی طرف سے جاری ہونے والی ہے جالدی اعلان ہوگا جن لوگ جو لوگ چھٹی گئے ہوئے تھے یا ان کے چھٹی ختم ہوگئی ہے یا ان کے ویزے ختم ہوگئے ہیں تو ان کے لیے جالدی انوزمنٹ جاری ہونے والا ہے جالدی اعلان ہونے والا ہے کل پر تک اعلان ہو جائے گا پھر ہم آپ لوگوں کو اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کے ضرور دیں گے جیسے یہ بہت سے لوگوں کے سوال بھی آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ویزے ختم ہو رہے ہیں کب فلیٹس اوپن ہو رہی ہیں لیکن فلیٹس کا جو ایشو بنے ہوا ہے وہ یہی ایشو بنے ہوا ہے کہ جیسے یہ کرونا اور آپ جو لوگ پاکستان اور انڈیا سے ہمیں سن رہے ہیں ان لوگوں سے ہماری یہی روکیسٹ ہے کہ آپ لوگ جو کرونا کی دو ڈوز ہیں وہ جالد ہی جالد لگوالیں بعد میں آپ لوگوں کے لیے یہ جو کرونا والی ویکسین ہے اس کا ایشو نہ بنے تاکہ کوئی قسم کا آپ لوگوں پہ ائرپورٹ پہ کوئی مسئلہ نہ ہو بار بار ہماری آپ لوگوں سے یہی روکیسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ڈوز لی ہے یا دو لی ہے مکمل کروالیں بعد میں آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جالد ہی یہ جن لوگوں کے ویزے ختم ہیں ان کے لیے اعلان ہو جائے گا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جالد ہی کالیا پرسوں اعلان ہو جائے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن جو یہ فلیٹس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا کا نام شامل ہے انشاءاللہ ان لوگوں کی جالد ہی فلیٹس اوپن ہونے جا رہی ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور آل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچے اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں گے تو اس سے اچھی اچھی ویڈیو ہم آپ تک پہنچائیں گے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں گے ورنہ ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ آپ ہمارے ویورز ہیں جتنے زیادہ آپ ہمیں فالو کریں گے ہماری ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر کریں گے ویڈیو پہ شیئر کریں گے انسٹاگرام پہ شیئر کریں گے یا اپنے دوستوں یعنی فیس بک پہ کریں گے تو اس سے فیدہ ہمارا بھی ہوگا اور آپ کے دوستوں کا بھی ہوگا کہ نئی ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہے ان تک بھی پہنچے گا اگر وہ ہمارا چینل سسکرائب کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا ضرور جواب دیں گے اور ہمارا وٹس اپ نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے اگر آپ وہاں سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ